نگران سیٹ اپ میں وزیر رہنے والوں کی اپنی ہی فیکٹریاں بند ہونے لگی ہیں گوھر اجاز نے بھی خطرے کی گھنٹی بجا دی ہے اور انہوں نے اعلان کر دیا ہے کہ میں اپنی تین فیکٹریاں بند کر رہا ہوں دوستو اس قدر برے حالات پی ڈی ایم نے کر دیئے ہیں پاکستان میں کہ کوئی بھی پاکستان میں رہنا نہیں چاہتا عوام کیا پاکستان کے بڑے بڑے جو سنتکار ہیں وہ بھی رو رہے ہیں کہ پاکستان کو یہ کیا بنا دیا گیا ہے پاکستان میں تو رہنا مشکل ہو گیا ہے انہوں نے کہا کہ دنیا میں دس پندرہ روپے کی بجلی ملتی ہے ہم ایسی کون سی بجلی لیتے ہیں جو اسی ایسی روپے کی ہمیں پڑھ رہی ہے اور آئی ایم ایف تو یہاں تک کہہ رہا ہے کہ سو روپے کر دو بجلی اب آپ یہ ان کی پریس کونفرنس سنیں کہ انہوں نے تین فیکٹرییاں اپنی کیوں بند کی ہیں کپڑے کی اس کے بعد پھر بات کرتے ہیں کہ تین کارخانے بند کر کے بول رہا ہوں نہیں چل سکتے ایک روپے کا کرز نہیں ہے میرے پہ اس کے بعد کہہ رہا ہوں کہ نہیں چل سکتے پاکستان کی سنت آج ہستج بنی ہوئی ہے ان بجلی کے اگریمنٹس اور بجلی کے کانٹریکس پہ آج پاکستان کی سنت ہستج بنی ہوئی ہے ہمیں کھولیں پاکستان کے سنتکار کو کھولیں پاکستان کے سنتکار کو انیبل کریں ہم آج یہ پھر خواب دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے پاکستان کو پانچویں بڑی ایکانومی بنانا ہے اور پاکستان پانچویں بڑی ایکانومی بنے گا انشاء اللہ تعالی دنیا میں بجلی دس روپے پندرہ روپے بیس روپے کی ہے یہ کون سے معاہدے ہو گئے ہیں جو ہمارے کو چالیس ساٹھ رسی پڑ گئی ہے ہم نے تو اپنی گورنمنٹس کے ساتھ یہ سوشل اگریمنٹ ہے آپ ہمیں ریپیزینٹ کر رہے ہیں کہ آپ ہمارے حقوق کا خیال رکھیں گے یہاں سب کچھ بند ہو رہا ہے میں دوبارہ یہی کہہ رہا ہوں اور اپنے صحافی بھائیوں کی بھی بات بلکل اسی طرح پہچانو ہم نے اپنے پاکستان کو کسی صورت میں ڈی سٹیبل نہیں ہونے دینا ہم نے پاکستان کو آگے لے کے جانا ہے پاکستان دنیا کی پانچویں بڑی اس وقت پاپولیشن کے لحاظ سے آج ملک بن چکا ہے پانچویں بڑا ملک دنیا میں ہم آج ہم پچاسمیں بڑی اکانومی بھی نہیں ہم غلطیاں کر رہے ہیں بہت غلطیاں کر رہے ہیں لیکن ہم میں بہت جان ہے بہت طاقت ہے میں نے کہاں تو سننا دوستو آپ نے کہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ میں یہ خود وزیر رہے ہیں اور یہ خود بھی رو رہے ہیں کہ اس حکومت نے تو پاکستان کا برا حال کر دیا ہے جبکہ اس حکومت کو آئے کتنا عرصہ ہو گیا ہوگا تقریبا سات یا آٹھ ماہ یا چھے ماہ پرورے کے بعد یہ حکومت دوبارہ آئی ہے اس سے پہلے کیئر ٹیکر گورنمنٹ تھی تو ان سے پوچھا جائے کہ آپ نے اس ملک کے لیے کیا کیا جو اتنا لمبا عرصہ آپ نے حکومت کی ہے کیئر ٹیکر گورنمنٹ نے تو آپ نے اس ملک کے لیے کیا کیا اور اب خود ہی رو رہے ہیں کہ ہمارا برا حال ہو چکا ہے